بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا دور مت جانا ٹھیک ہے آج کے سبق میں ہم یہاں سے لے کے آخر تک پڑھیں گے اس سبق میں ہم زبر اور پیش کی آوازوں کی مشک کر رہے ہیں یہ جو آواز ہوتی ہے یہ پیش کی ہوتی ہے اور واو کی آواز نکلتی ہے علی فیش او اسی طریقے سے یہ جو زبر ہے یہ علیف کی آواز نکالتا ہے میم تیزہ برمت ٹھیک ہے تو پڑھئے علیف سین پیش اس کاف آو کو اس کو ریو آو رو کاف ساکن روک لامو آو لو روک لو اس کو روک لو جی ملیف جان ان بڑھینے جانے میم تیزہ برمت دالو آو دو جانے مت دو اس کو روک لو جانے مت دو کاف آو پیش کوڑی لفڑا کوڑا میم تی مت کوڑا مت دالو دالو کوڑا مت ڈالو شاب آج ٹھیک ہے کوڑا مت ڈالو علیف آو پیش اون اون ساکن اون کاف علیف کا اون کا گوڑا 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 اون کا گوڑا دال بڑیے دے دالو دو دے دو اون کا گوڑا دے دو چے واؤ پیش چو ہے علیف ہا چوہ بھی علیف بھا گاف علیف گا بھاگا چوہ بھاگا ٹھیک ہے اب سارے بچے میرے ساتھ روما پڑیں گے اس کو روک لو جانے مت دو جانے جانے کورا مت ڈالو اون کا گولا دے دو چوہ بھاگا اس کو روک لو جانے مت دو کورا مت ڈالو اون کا گولا دے دو چوہ بھاگا پھر پڑیں اس کو روک لو جانے مت دو کورا مت ڈالو اون کا گولا دے دو چوہ بھاگا ٹھیک ہے دوبارہ پڑیں اس کو روک لو جانے مت دو کورا مت ڈالو اون کا گولا دے دو دے دو چوہ بھاگا پھر پڑیں اس کو روک لو جانے جانے دو کورا مت ڈالو اون کا گولا دے دو چوہ بھاگا ٹھیک پیارے بچو اب لکھنے کا ٹائم شروع ہو گیا کپی نکال لی جیے میں بولتا جاؤں گا آپ لکھتے جائیں گے دیکھیں گے نہیں بغیر دیکھیں لکھیں گے ٹھیک چلیں لکھیں الیف سین پیش اس شاب آج اب لکھئے کو کاف واؤ کو اب لکھئے ریو لو جی کیا لکھا آپ نے اس کو روک لو شاب آگے لکھئے جانے جی ملیف جان ان بڑھئے نے جانے اب لکھیں مت میم تیز عبر مت پھر لکھو دالوا دو کیا لکھا آپ نے جانے مت دو ٹھیک ہے جملہ ختم ہو گیا ڈیش ڈال دیجئے اب اگلا جملہ شروع کرنا ٹھیک ہے لکھئے کوڑا کاف واؤ پیش کو ریل افڑا کوڑا آگے لکھیں میم تی مت کوڑا مت ڈالو ڈال 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 شاباش جملہ ختم ہو گیا ڈیش ڈال دیجئے ٹھیک ہے اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے لکھئے اون علف واؤ پیش اون اون ساکن اون آگے لکھیں کاف علف کاف اب لکھیں گولا گاف واؤ گولا مال افلا گولا آگے لکھئے دے ڈال بڑیے دے ڈال ٹھیک ہے جملہ ختم ہو گیا ڈیش ڈال دیجئے پورا جملہ دیکھیں کیا لکھا آپ نے اون کا گولا دے دو ٹھیک ہے شاباش اب اگلا جملہ لکھنا ہے چوہا چے واؤ پیش چوہ لف چوہ بھی لف بھا گاف لف گا بھا گا چوہ بھا بھا ٹھیک ہے جملہ ختم ہو گیا ڈیش ڈال دیں شاباش چیک کریں میں نے جو بولا ہے جملہ آپ نے صحیح لکھے ہیں پہلا جملہ دیکھیں اس کو روک لو جانے مت دو ٹھیک ہے اچھا اگلا جملہ لکھایا تھا میں نے کورا مت ڈالو ٹھیک ہے لکھ لیا آپ نے شاباش اب اگلا جملہ چیک کریں اون کا گولہ دے دو شاباش آخری والا جملہ میں نے لکھایا چوہ بھاگا ویرے گو ٹھیک ہے اب یہی سبق آپ کو دو مرتبہ اور لکھنا ہے پورا سبق جو بھی آپ نے لکھا ہے یہی جملے آپ کو دو مرتبہ اور لکھنے ہے کاپی میں اور پڑھ پڑھ کر لکھیں گے آپ ٹھیک ہے جو بچے پڑھ پڑھ کر لکھتے ہیں وہ بچے بہت ذہین ہو جاتے ہیں تیز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آج کا سبق ختم کرتے ہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے پڑھ کر سبق کریں موسیقی